جا رہی ہے بلاد پھر ارز کرتے ہیں بڑے عام کام نکلے حضور نے فرمائے کہ اس سے بھی بہلا کوئی عام کام ہو سکتا ہے کہ غریب نہیں ہوا دیکھی جا حضور دروازے پر کہا دبازہ کٹ پٹ آیا بندر سے مالکہ نکلی مالکہ مالکہ کیونکہ پہلے ہو غصے پر دیتے جیسے ہی غصے میں باہر نکلی اور آقا کا چہرہ ایک کوئی نور دیکھا تو غصہ زائر ہو گئی غصہ جانتا رہا خضور نے فرمائے کہ تمہارے یہ نوکرانی ہے اور غریب ہے اور بالکل معذور ہے بڑی ہے تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو آج کچھ نہ کہنا ہی میں اس کے سفارش کرتا ہوں جب اس نے دیکھا میرے پیرسہ فرمایے کرتے ہیں کہ نظر ان سے ملیت و نظر ان کی ہو گئی ہو گئی عجب حادثہ یہ نظر کا نظر سے ہے کہتے جب آتا قریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے رہے غلور دیکھا انبیاء کا حسن گیا یہ موجزہ ہوتا ہے تو دیکھا وہ اپنا غصہ زائر کر رہی کہا حضور آپ نے جانا فرما دیا تو ہم اس کو کچھ لیں گے نہیں گے حضور نے فرما جانا یہ جیرہ مسئلہ حل ہو گیا فرمایا آو بلال اب چلتے حضور آگے چلے بلال چلنے لگے تو دونوں خواتین نے حضور کا راستہ رہا تھا اس غلام نے بھی لونٹی جوتی اور ساتھ وہ مالکن کی وہ لوگئے یہ بتاؤ یہ ہیں کون ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے یہ کون ہے کون کون مدد سپا رہے ہیں کہ میرے کانبرا نے دادا سے کتشک یائے اور ساتھ سپارے ہی مطانئے انہوں نے آپ کی جانتی انہوں نے نہیں جانتی تو میں یہ اللہ کے لنے ہیں اور انہوں نے باقی باتیں 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 پہلے وہ ہمیں سپارش فرما رہتے اس خاتموں کے لئے اب بلال آپ سپارش کرتے کہ چل کر ہماری سپارش کریں کہ آقا ہمیں دائرہ اسلام میں داخل فرمان ہے اور وہ ڈاکٹر حروم کہتا ہے کہ رات کے بارہ بجے میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور ادھر وہ قوادین حضور کے سامنے کھڑی ہیں ادھر وہ یہ کہہ رہے تھے اشہر اللہ الہہ اندلہ وحبہو لا شریکل وانا محمدن عبدہو ورسول اور ادھر میں اپنے دفتر بیٹھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ اشہر اللہ الہہ اندلہ وحبہو لا شریکل وانا محمدن عبدہو ورسول کہا اس ایک حدیث نے میرے زندگی بدل دلا اور آج وہ مسلمانوں کے ایک تنظیم چلا رہے ہیں ڈاکٹر حروم اور وہ اسلام کا جو صحیح پرسکشن ہے جو صحیح اسپیکٹس ہیں اسلام کے پہلو ہیں وہ لوگوں کے اوپر آشکار کر رہے ہیں وزیز آنم ہوتا رہا ہوتا ہے آپ سے بھی یہ التباس ہے کہ آپ ہم سٹیوڈنٹس ہیں ہمارے اتباسے نہیں ہوتا صدقہ کرنے کے لئے تو ہمارا صدقہ